اسلام علیکم کیسے آپ سب ہائی ہوب ہائی بلکل ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے مزے میں ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے آباد رکھے چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ میں بناوں گا آج کچھی کیری کی چٹنی جو کہ بہت مزے کی بنتی ہے کھٹی مٹی چٹنی بن کے تیار ہوتی ہے اس کے لئے میں نے مارکر میں بہت مزے کی کیری آئی ہوئی ہے اس کے لئے میں نے لیا دو کیریان ایک نورمال ساز کا پیاس ایک ٹماٹر چھے سے ساتھ ہری مرچے لیا ہے مرچے جو ہے یہ بہت زیادہ سپائسی نورمال سی ہے یہ اور تھوڑا سا پودینہ لیا ہے اور چھے سے ساتھ کا لیا میں نے دیسری لسن کی لیا ہے اور ایک انچ کا ٹکڑا اد رکھا لیا ہے تو بس اس طریقے سے میں ان کو کیریوں کو چھیل لوں گے اس کو ہم نے چھیل لینا ہے سب کو ساری چیزیں میں نے پہلے سے دھوکے رکھی ہوئی ہے بہت اچھی بن کے تیار ہوتی ہے کھٹی مٹھی یہ کسی بھی ٹائم آپ ناشتے میں پراتے کے ساتھ دوپہر کے کھانے میں ہلکی سے آپ اس کو سالن کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں یا پھر وائل چاولوں کے ساتھ بھی دال چاول کے ساتھ اس کو آپ کھا سکتے ہیں اور ساتھ میں ایک بات اور میں یہ بتاؤں گی اس کو سٹور کیسے کرنا ہے ایک سال کے لیے سٹور کرنے کا طریقہ بھی میں بتاؤں گی ویڈیو کو آپ نے اس کی بلکل بھی نہیں سکپ کرنا پوری ویڈیو دیکھنی ہے تاکہ آپ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں آپ کیری کی چٹنے کو سٹور کر کے رکھیں اس سے ہی ہوتا ہے کہ کیری اس سیزن میں ہی ملتی ہے تو سٹور آپ پورے سال تک کر سکتے ہیں بس اس طریقے سے ساری دونوں کیری میں چھید لوں گی یہ میں نے ساری چیزیں اس طریقے سے رفلے سے چوب کر لیا ایک بار پھر سے بتا دیتی ہوں دو کیریان لیے تھی ان کو بھی میں نے کٹ لیا گھٹلیاں اس کی نکال دی ہیں اور ساتھ میں ایک ٹوماٹر لیا تھا اور ٹوماٹر ہم نے زیادہ پکا ہوا نہیں لینا کیونکہ اس میں پانی زیادہ ہوگا دیکھیں اس طریقے سے بس اس کو کٹ لیا ہے میں نے اور ساتھ ہری مرچے لی تھی ان کو بھی کٹ لیا ہے ایک پیاس تھا میڈیم سائز کا اس کو بھی میں نے رفلی سے کٹ لیا ہے اور تھوڑا سا یہاں پہ پودینہ ہے فریش پودینہ ہے چھے سے ساتھ کا لیا میں نے یہ لسن کی لیے ہیں دیسی لسن ہے اور ایک انچ کا ٹکڑا ادرک کا ہے میرے پاس پانی میں رکھنا ہے کہ اس کے اندر پانی بلکل بھی نہیں جائے گا کیونکہ ہم نے اس کو سٹور کرنا ہے پانی کے بغیر ہم اس کو بلینڈ کریں گے آپ بلینڈر میں ڈالیں جو سر یا پھر کسی بھی مکسر میں ڈالیں میں پاس مکسر نہیں ہے خیر میں اس میں بلینڈر میں ان کو سب چیزوں کو ڈال روں گے اس طریقے سے ایک ایک کر کے اور پھر میں اس کو دیکھاؤں گی آپ کو ڈینڈ کر کے فائن سائز کا پیسٹ بنا کے اور پھر سٹور کرنے کا طریقہ پھر میں بتاؤں گی آپ کو میری ویڈیو بسند آئے تو میری چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں اس سے یہ ہوتا ہے کہ میری ہیلپ ہو جاتی ہے اور مزید اپریشیٹ کرنے سے جل بھی چاہتا ہے انسان کا کوئی بھی کام کرنے کو بس اس طریقے سے میں سائے چیزیں ڈال لوں گی اور پھر ان کو میں چوب کر کے آپ کو دیکھاؤں گی یہ سائے چیزیں میں نے بلینڈر میں ڈال لی ہیں اور اب اس میں جائے گا 1 ٹی سپون زیرا سابو زیرا 1 ٹی سپون پوٹیو بھی لال مرچے اور ہاف ٹی سپون کے برابر نمک جائے گا نمک اپنے ٹیسٹ کے ساب سے بھی آپ ڈال سکتے ہیں کیونکہ مرچے سپائسی نہیں ہے اس لئے میں نے اس میں نمک اتنا ہی ڈالا ہے اب اس کو بس میں بلینڈ کروں گی اور ایسے ہی آپ نے اس کو بلینڈ کرنا ہے یہ اس طریقے سے میں نے اس کو بلینڈ کر لیا ہے اور پانی میں نے آپ کو بتایا ہے بلکل بھی نہیں میں نے ڈالا اس کا اپنا پیاس کا جو ٹیمائٹر کا جو بھی پانی تھا اس میں اس کو میں نے بلینڈ کیا ہے ٹھیک ہے اب اس ٹیپ پہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کو کیسے میں نے سٹور کرنا ہے پین میں تھوڑا سوئل لے لیا ہے اور اس کو میں نے ہلکا سا گرم کر لیا اور اس میں تھوڑا سا زیرہ جائے گا اس کو ایک سے دو سیکنڈ کے لیے میں روست کرلوں گے زیرے کو کلر چینج بالکل نہیں کروں گی ساتھ میں جائے گا کڑی پتہ سوری تیز پاک اور یہ گول والی لال دو مرچے بس اس کا مرچوں کا کلر چینج ہو رہا ہے اور بس اس میں میں ڈالگوں گی اب یہ چٹنی اس طریقے سے اس طریقے سے آپ نے اس کو چٹنی کو فرائے کرنا ہے روست کرنا ہے اس سے جو اس کا تھوڑا بہت پانی پیاز اور ٹیمائٹر کا پانی تھا یہ بلکل ختم ہو جائے گا پانی کو ہم نے بلکل ختم کر دینا ہے فرائے کر کے تاکہ اس کے اندر تھوڑا بہت بھی پانی رہ گیا تو آپ کی چٹنی خراب ہو جائے گی آپ کو دو ماہ چار ماہ یا ایک سال کے لئے سٹوڑ کرنا ہے تو بھی اس ٹیپ کو آپ نے ضرور فولو کرنا ہے بس اس کو ہلکا سا میں فرائے کروں گی اور جب یہ آل سیپلیٹ ہو جائے گا وہ ہماری چٹنی تیار ہو جائے گی اب یہ جیسے جیسے فرائے ہو رہی ہے اس کا کلر بھی چینج ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے اور ساتھ میں جو اس کا ٹیمائٹر اور پیاز کا پانی تھا وہ بھی خوشک ہونا سٹارٹ ہو گیا اور اس کی خوشکو بھی بہت اچھی آ رہی ہے اب یہ بس تیار ہو جائے گی اور اس کا آئل سیپلیٹ ہو جائے گا اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس کو سٹوڑ کرنے کے لئے اس میں ہلکا سا آئل ہونا چاہیے پانی بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے اگر اس میں ذرا سا بھی پانی رہ گیا تو یہ آپ کی لمبے عرصے تک آپ سٹوڑ نہیں کر پائیں گے تو جلدی خراب ہو جائے گی تو اس کو سٹوڑ کرنے کے لئے یہ ہے کہ آپ نے اس کو فریزر میں نہیں رکھنا فریج میں رکھنا ہے اور بلکل اس کو تھنڈا کر کے کسی بھی کنٹینر میں وہ خیر میں آپ کو آگے بنا کے دکھا دیتی ہوں بتا دیتی ہوں ہر طریقہ کیسے آپ نے اس کو سٹوڑ کرنا ہے بس اب یہ بن جائے گی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اتنی اچھی کیری کی خوشبو آنا سٹارٹ ہو گئی ہے جب آپ کو لگے کہ کیری کی خوشبو سٹارٹ ہو گئی ہے اچھی سی خوشبو آ رہی ہے کھٹی کھٹی تو بس آپ اور اویل یہ سپرٹ ہو گیا تو بس اس کو آپ چول آپ نے بلکل بند کر دینا ہے اور اس کو تھنڈا ہونے کا ویٹ کرنا ہے تو جب یہ تھنڈی ہو جائے گی تو پھر اس کو ہمیں سٹوڑ کرنا ہے اس سے پہلے ہم نے بلکل بھی نہیں کرنا کیونکہ گرم میں تو پھر یہ ہے کہ خراب ہو جائے گی تھنڈا کر کے اس کو ہم سٹوڑ کریں گے ٹھیک ہے چولے کو میں بند کر رہی ہوں اس ٹائم پہ ہماری چٹنی بن کے ریڈی ہو گئی ہے اتنا اچھا کلر آیا اور ٹیسٹ بہت اچھا ہے کھٹی کھٹی چٹنی ہے یہ چاولوں کے ساتھ بہت اچھی لگتی ہے یا پھر پراتھو کے ساتھ میں تو زیادہ تار اس کو ناشتے میں پراتھو کے ساتھ زیادہ کھاتی ہوں تو آپ کو جیسے اچھی لگے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا بس چولے میں بند کر رہی ہوں اور اس کو میں تھنڈا کروں گی یہاں پہ چٹنی بن کے تیار ہو گئی تھی تو میں نے اس کو فلیٹ پلیڈ میں نکال لیا ہے تاکہ یہ جلدی سے تھنڈی ہو جائے اور پھر اس کو میں سٹور کرنے کیلئے رکھوں گی اگر گرم سٹور کروں گی تو پھر یہ خراب ہو جائے گی ایک دم خوشبو بھی بہت اچھی آ رہی ہے اور ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہے بس اس کو تھنڈا کروں گی چٹنی کو میں نے تھنڈا کر لیا تھا اور اس کو میں نے کنٹینر میں ڈال دیا اس طریقے سے یہ دیکھیں اس میں اویل الگ سے نظر آ رہا ہے پانی بلکل بھی نہیں ہے کنٹینر بھی آپ کا بلکل ساف سترہ ہونا چاہیے ذرا بھی اگر پانی ہوا تو پھر اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی چٹنی خراب ہو جائے گی اگر آپ اس طریقے سے بنائیں گے اس طریقے سے سٹور کریں گے تو یہ آپ کی دو ماہ چار ماہ یا ایک سال آرام سے آپ اس کو سٹور کر سکتے ہیں اور اس میں مین بات یہ ہے کہ آپ نے اس کو فریزر میں بلکل بھی نہیں رکھنا اس کو آپ نے فریج میں رکھنا ہے تاکہ لمبی عرصے تک سٹور رہے بس اس طریقے سے اس کو ٹائٹ کر کے بند کر کے اس کو رکھ دینا ہے اور جب بھی آپ کا دل چاہے پراتے کے ساتھ روٹی کے ساتھ کسی بھی چیز کے ساتھ آپ پس آنے سے کھا سکتے ہیں بہت مزے کا ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا ویڈیو بسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ